ادھیائے چوبیس گپت ودیا سیریس کو کریچر اٹاری میں ملا ویہ دھول میں لطپت تھا اس لئے اس نے اندازہ لگایا کہ ویہ اپنی علماری میں چھپانی کلے بلیک خاندان کے پرانے افشیشوں کی تلاش کر رہا ہوگا حالانکہ سیریس کریچر کی اس کہانی سے سنتشت دکھ رہا تھا لیکن ہیری پریشان تھا دوبارہ پرکٹ ہونے کے بعد سے کریچر کو زیادہ اچھے موڈ میں دکھ رہا تھا اس کی کٹو بود بودہ ہٹ تھوڑی کم ہو گئی تھی اور اب ویہ سامانے سے زیادہ بنمر طریقے سے دوسروں کا آدیش ماننے لگا تھا ایک دو بار ہیری نے دیکھا کہ کریچر اسے دلچسپی سے گھور رہا تھا لیکن جیسی اسے لگا کہ ہیری کا دھیان اس کی طرف ہے ویہ تتکال دوسری طرف دیکھنے لگا ہیری نے اپنے ائرس پشت سندے سیریس کو نہیں بتائے جس کی خوشی کرسماس کے بعد تیجی سے کافر ہو رہی تھی جب ہاگورٹس واپس جانے کی تاریخ قریب آنے لگی تو میسیس ویسلی کے شبدوں میں اسے اداسی کے دورے پڑھنے لگے جس میں ویہ گمسم اور چرچڑا ہو جاتا تھا تتھا اکثر بگوی کے کمرے میں گھنٹوں تک بند رہتا تھا اسی اداسی دروازی کی نیچے سے کسی جہریلی گیس کی طرح گھس کر پورے گھر میں فیل گئی جس سے ویہ سبھی اس کے شکار ہو گئے ہیری سیریس کو دوبارہ کریچر کے ساتھ اکیرہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا سچ تو یہ تھا کہ زندگی میں پہلی بار ویہ ہاگورٹس نہیں لوٹنا چاہتا تھا اسکول جانے کا مطلب تھا ایک بار پھر ڈولورس سمریش کی تانہ شاہی میں رہنا جنہوں نے ان لوگوں کی انوپس تھتی میں اب تک ایک درچن قانون پارت کروا لیے ہوں گے کوئیڈج پر پرتیبند لگ چکا تھا اس لئے اب کوئیڈج کھیلنے کی امنگ بھی نہیں تھی اس بات کی پوری سمبھاو نہ تھی کہ ہوم وقت کا بوجھ بڑھ جائے گا کیونکہ پرکشہ کریب آ رہی تھی اور ڈمبلڈور پہلے جتنے ہی دور دور تھے سچ تو یہ تھا کہ اگر ڈی اے نہیں ہوتا تو ہیری شاہد سیریس سے آگ رہ کرتا کہ وہے اسے ہاگورٹس نہ بھیجے اور گرمال چاک میں رہنے کی جاجت دے دے چھٹیوں کے آخری دن ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس سے ہیری سکول لوٹنے سے بری طرح دہل گیا ہیری اور ران جادوگروں کا شترنج کھیل رہے تھے ہرمائنی جنی اور کرک شیکس ان کا کھیل دیکھ رہی تھی اسی سمیں میسیس ویسلی نے درواجے میں اپنا سر ڈالتے ہوئے کہا ہیری بیٹا جرہ کچن تک آنا پروفیسر سنیپ کو تم سے کچھ بات کرنی ہے ہیری کو تتکال ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کا ایک ہاتھی ران کے پیادے کے ساتھ ہنسکی ادھ کر رہا تھا اور وہے اس کا اتصاہ بڑھا رہا تھا اسے روند ڈالو رون ڈالو وہے پیادہ ہی تو ہے مورک معاف کیجئے میسیس ویسلی آپ نے کچھ کہا پروفیسر سنیپ بیٹا کچن میں انہیں کچھ بات کرنی ہے ہیری کا مو دہشت میں کھلا رہ گیا اس نے رون ہرمائنی اور جنی کی طرف دیکھا وہ سب ہی اس کی طرف مو فار کر دیکھ رہے تھے ہرمائنی پچھلے پندرہ منٹ سے کرک شیکس کو بڑی مشکل سے کابو میں کیے تھی جیسی ہرمائنی کی پکڑ ڈھیلی ہوئی اسے موقع مل گیا اور وہے خوشی سے بورڈ پر کود پڑی جس سے سترنچ کی بسات پر بچھے مہرے پوری تیجی سے چلاتے ہوئے بچنے کے لئے ادھر ادھر بھاگنے لگے اس نے اپ ہیری نے سونے پند سے کہا پروفیسر سنیپ بیٹا میسیس ویسلی نے اسے صدھارتے ہوئے کہا اب چلو جلدی کرو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے جب میسیس ویسلی لوٹ گئی تو رون نے گھبرا کر پوچھا وہ تم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں تم نے کوئی گڑبر تو نہیں کی ہے ہے نا نہیں ہیری غصے سے بولا اور اپنے دماغ پر جوڑ ڈال کر سوچنے لگا کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا جس سے سنیپ اس کا پیشہ کرتے کرتے گرمول چوک تک آ گئے کہ آخری ہوم ورک میں اسے ٹی ملا ہے ایک دو منٹ بعد اس نے کچھن کا دروازہ کھولا اندر سیریس اور سنیپ کچن کی لمبی ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو گسے سے گھور رہے تھے ان کے بیچ کی خاموشی میں آفسی نفرت ساپ جھلک رہی تھی سیریس کے سامنے ٹیبل پر ایک چھتھی پڑی تھی اور ہیری نے اپنے آنے کا سنکھے دیتے ہوئے کہا اس نے اپنے مڑ کر ان کی طرف دیکھا لیکن ان کا جہرہ چپ چپے کالے بالوں کے پردے کے بیچ کسی فریم کی طرح ستھر تھا بیٹھ جاؤ پوٹر سیریس اپنی کرسی کی پیٹ سے ٹک گیا اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے جوڑ سے بولا دیکھو سنیپ مجھے خوشی ہوگی اگر تم یہاں پر آدیش نہ جھاڑو دیکھو یہ میرا گھر ہے سنیپ کے پیلے چہرے پر ایک بدصورت چمک آ گئی ہیری سنیپ کے سامنے سیریس والی کرسی پر بیٹھ گیا سنیپ نے جانی پہچانی ویانگ آتمک مسکان کے ساتھ کہا مجھے تم سے اکیلے میں ملنا تھا پوٹر لیکن بلیک میں اس کا گوڈ فادر ہوں سیریس نے پہلے سے زیادہ تیج عواج میں کہا میں یہاں ڈمبلڈور کے آدیش سے آیا ہوں اس نیپ نے کہا جن کے آواز تو ناتمک روپ سے دھیمی ہوتی جا رہی تھی لیکن بلیک تم یہی روکے رہو میں جانتا ہوں کہ تم شامل رہنا پسند کرتے ہو اس کا کیا مطلب ہے سیریس نے پوچھا اور اپنی کرسی تیج سماکے کے ساتھ پیچھے گرا دی یہی کہ تمہیں اس بات کی کنٹھا ہوگی کہ تم مایا پنچی کی سموگ کے لئے کوئی اپیوگی کام نہیں کر سکتے اس نیپ نے اس شبد پر تھوڑا جوڑ دیتے ہوئے کہا اب جھےپنے کی باری سیریس کی تھی اس نیپ کا ہوت بجائی مسکان سے سکڑ گیا اور وہی ہیری کی طرف مڑے پوٹر ہیڈ ماسٹر نے مجھے تمہیں یہ بتانے بھیجا ہے کہ اس ٹوم میں تم گپت ویڈیا کا ادھیان کرو گے ہیری نے سونے پن سے کہا کس کا ادھیان کروں گا اس نیپ کی پیانگاتمک مسکان اور گہری ہو گئی گپت ویڈیا پوٹر بہاری خسپیٹ کے خلاف مستشک کی جادوی رکشہ یہ ہے جادو کی بڑی چٹل شاکھا ہے لیکن بہت ہی اپیوگی ہے ہیری کا دل بہت تیجی سے دھڑکنے لگا بہاری خسپیٹ کے خلاف رکشہ لیکن بے سب تو اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس پر قابو نہیں کیا جا رہا تھا مجھے اس گپت چیز کا ادھیان کیوں کرنا ہے اس کے موہ سے نکل گیا کیونکہ ہیڈ ماسٹر کو لگتا ہے کہ یہ اچھا رہے گا اس نیپ نے کہا تم سب تاہمیں ایک بار اس کا ابھیاس کرو گے لیکن تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ تم کیا کر رہے ہو ڈولورس امرچ کو تو بالکل بھی نہیں سمجھ گئے ہاں ہیری نے کہا مجھے کون سکھائے گا اس نیپ نے ایک بہو اٹھاتے ہوئے کہا میں ہیری کو اس طرح کا بھینکر احساس ہوا جیسے اس کے اندرونی انگ پگھل رہے ہوں اس نیپ کے ساتھ اتیرکس پرسکشن اس کی تقدیر اتی خراب کیوں ہے اس نے جلدی سے سہارے کے لیے سیریس کی طرف دیکھا سیریس نے آکرمک طریقے سے پوچھا ڈمبلڈور خود ہیری کو کیوں نہیں سکھا سکتے تم کیوں سکھاؤگے اس نے اپنے ریشمی انداز میں کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیڈ ماسٹر کا وشیش ادھکار ہے کہ وہ اپنے یہ کام دوسروں کو سوپ سکتے ہیں میں تمہیں آشوست کرتا ہوں کہ میں یہ کام مانگنے کے لیے ان کے سامنے گڑ گڑایا نہیں تھا وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے پوٹر میں سوموار شام چھے بجے تمہارا انتظار کروں گا میرے آفیس میں اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ تم جادوئی کارے کی اترکت پڑھائی کر رہے ہو جس نے بھی تمہیں میری کلاس میں دیکھا ہے وہ ہے اس بات سے انکان نہیں کر سکتا کہ تمہیں اترکت پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے وے چلنے کے لیے مڑے ان کا کالا یاتری چوگا ان کے پیچھے لہرا رہا تھا ایک منٹ ٹھیرو سیریس نے کہا اور اپنی کرسی پر تن کر بیٹھ گیا اس نے مڑ کر ویانگات مک مسکان کے ساتھ اس کے سامنے ہو گئے میں تھوڑی جلدی میں ہوں بلیک تمہارے پاس تو فرصت ہی فرصت ہے لیکن میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے سیریس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو پھر میں بدے پر آتا ہوں وے سنیپ سے لمبا تھا ہیری نے دیکھا کہ سنیپ کی مٹھی چوگے کی جیب میں تھی ہیری کو یقین تھا کہ انہوں نے اپنی چھڑی پکڑ رکھی ہوگی سیریس نے آنگے کہا اگر مجھے معلوم چلا کہ تم گپت ویدیہ سکھانے کے بہانے ہیری کو پریشان کر رہے ہو تو تمہیں مجھے جواب دینا پڑے گا سنیپ نے ویانگ آتمک آواز میں کہا کتنا مرم اس پرشی ہے لیکن نشیت روپ سے تم نے اس طرف دھیان دیا ہوگا کہ پوٹر کافی حد تک اپنے پتا جیسا ہے سیریس نے گرب سے کہا ہاں تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ یہ اتتا گھمنڈی ہے کہ الوچنا کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا سنیپ نے ریشمی انداز میں کہا سیریس نے اپنی کرسی ایک طرف دھکائی اور سنیپ کی طرف بڑھا چلتے چلتے اس نے اپنی چھڑی باہر نکال لی سنیپ نے بھی اپنی چھڑی نکال لی وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے سیریس آگ بابولہ دکھ رہا تھا سنیپ انتظار کر رہے تھے اور ان کی آنکھیں سیریس کی چھڑی سے اس کے چہرے کی طرف جا رہی تھی سیریس ہری نے جوڑ سے کہا لیکن ایسا لگا کہ سیریس نے اس کی بات ہی نہیں سنی ہو سیریس بولا میں نے تمہیں چھتابنی دے دی ہے سنائی ویلس اس کا چہرہ سنیپ کے چہرے سے بہت مشکل ایک فٹ دور ہوگا ڈمبلڈور بھلے یہ سوچتے ہو کہ تم صدر گئے ہو لیکن میں سچائی جانتا ہوں اوہ تو پھر تم نے انہیں یہ بات کیوں نہیں بتائی سنیپ نے فس فس آ کر کہا یا تمہیں ڈر ہے کہ وہ اس آدمی کی بات کو بہت کم غمبیرتا سے لیں گے جو چھ مہینے سے اپنی ماں کے گھر میں چھپا بیٹھا ہے مجھے بتاؤ لوسیاس ملفوئی آج کل کیسا ہے وہ ہے تو بہت خوش ہوگا کہ اس کا پالتو کتہ ہاؤگورٹس میں کام کر رہا ہے کتوں کا ذکر آیا ہے تو میں ایک بات بتا دوں اس نیپ نے دھیمے سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم پچھلی بار باہر گھومنے گئے تھے تو لوسیاس ملفوئی نے تمہیں پہچان لیا تھا تم بہت چطرائی سے ایک سرکشت اسٹیشن پلیٹفارم پر دگ گئے اس سے تمہیں اچھا بہانہ مل گیا کہ تم بھوشی میں اپنے بل سے بہر نہ نکلو ہے نا سیریاس نے اپنی شڑی اٹھا لی نہیں ہیری چلایا اور ٹیبل پر چھلانگ لگا کر اس نے ان دونوں کے بیچ آنے کی کوشش کی سیریاس مت کرو کیا تم مجھے کائر کہہ رہے ہو سیریاس کر جا اور ہیری کو راستے سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہیری ہلنے کو تیان نہیں تھا اس نے اپنے کہا ہاں کیہ رہا ہوں ہیری بیچ میں سے ہٹ جاؤ سیریاس گل رایا اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے ایک طرف دھکا دیا اسی سر میں کچن کا دروازہ کھلا اور پورا ویسلی پریوار تتہ ہرمائنی بھی تر آ گئے وہ سب ہی بہت خوش دکھ رہے تھے مسٹر ویسلی ان کے بیچ میں گرب سے چل رہے تھے وہ دھری دھر پجامے میں تھے اور ایک برساتی اوڑے تھے ٹھیک ہو گیا انہوں نے اتھ سار سے کچن میں کہا بلکل ٹھیک ہو گیا وہے اور ویسلی پریوار کے باقی لوگ چوکھٹ پر جم گئے جب انہوں نے اپنے سامنے کے درشے کو دیکھا جو بیچ ہوا میں ٹھہر سا گیا تھا سیریاس اور سنیب دونوں ہی اپنی چھڑیاں ایک دوسرے کی چہرے کی طرف تان کر دروازہ کی طرف دیکھتے لگے تھے اور ہیری ان دونوں کے بیچ ستھر کھڑا تھا اس کا ایک ایک خاند دونوں کی طرف تھا اور وہے انہیں الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ بھگوان مسٹر ویسلی نے مسکرانہ چھوڑتے ہوئے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے سیریاس اور سنیب نے اپنی چھڑیاں نیچے کر لی ہیری نے کبھی ایک کو تو کبھی دوسرے کو دیکھا دونوں کے ہی چہرے پر نفرت کا بھاؤ تھا لیکن اتنے سارے لوگوں کے اپ رتیاشت آ دھمکنے سے دونوں ہی ہوش میں آ گئے تھے اس نے اپنے اپنی چھڑی جیب میں رکھ لی اور مڑ کر بنا کچھ کہے تیجی سے کچن سے باہر جانے لگے دروازے پر انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا پوٹر سنوم وارکو شام چھے بجے اس کے بعد وہ چلے گئے سیریاس نے گسے سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اس کی چھڑی اس کی بغل میں تھی مسٹر ویزلی نے دوبارہ پوچھا یہاں کیا ہو رہا تھا کچھ نہیں آرثر سیریاس نے کہا جو اتنی تیجی سے سانسے لے رہا تھا جیسے لمبی دور لگا کر آ رہا ہو اسکول کے دو پرانے دوستوں کے بیش دوستانہ باتچیت ہو رہی تھی بہت کوشش کے بعد وہہ مسکرائیا تو تم ٹھیک ہو گئے یہ تو اچھی خبر ہے سچ مچ اچھی خبر ہاں ہے نا مسٹر ویزلی نے کہا اور اپنے پتی کو ایک کرسی تک لے گئی اپچارک اس میتھوک کا جادو آخر سفل ہو گیا سام کے داتوں میں جو بھی جہر تھا اس کا توڑ انہوں نے کھوش لیا اور آرثر نے مگلو چکتسہ میں ٹانگ نہ فسانے کا سبق سیکھ لیا ہے نا آرثر انہوں نے تھوڑے خطرناک انداج میں آنگے کہا ہاں مولی مسٹر ویزلی نے دوی آواز میں کہا اس رات کی دعوت خوشنما ہونی چاہیے تھی کیونکہ مسٹر ویزلی ٹھیک ہو کر لوٹ آئے تھے ہیری جانتا تھا کہ سیریس ماحول کو خوشنما بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جب وہے فریڈ اور جورج کے مزاگ پر جبرن نہیں ہستا تھا یا سبی سے زیادہ کھانے کا آگرہ نہیں کرتا تھا تو اس کا چہرہ اداس اور چنتیں دکھنے لگتا تھا ہیری اور سیریس کے بیچ میں منڈگرس اور بابرینن بیٹھے تھے جو مسٹر ویزلی کو بتائی دینے آئے تھے ہیری سیریس سے بات کرنا چاہتا تھا وہے اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے سنیپ کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے وہے کہنا چاہتا تھا کہ سنیپ اسے جان موجھ کر اکسا رہے تھے اور باقی لوگ سیریس کو قائر نہیں مانتے ہیں سب ہی یہ مانتے تھے کہ گرمول چوک میں رہ کر سیریس ٹمبلڈور کے آدھش کا پالن کر رہا ہے لیکن اسے یہ بات کہنے کا موقع ہی نہیں ملا سیریس کے اداس شہرے کو دیکھتے ہوئے ہیری نے بیچ بیچ پر سوچا کہ اگر اسے موقع مل بھی جائے تو بھی کیا وے یہ کہنے کی حمد جھٹا سکے گا اس کے بجائے اس نے رون اور ہرمائنی کو دبیسوان میں بتا دیا کہ سنیپ سے گپت ودیا اسے پڑھنی ہے ڈمبلڈور چاہتے ہیں کہ تم واللی موڈ کی بارے میں سپنا دیکھنا بند کر دو ہرمائنی نے تتکال کہا دیکھو اگر یہ سپنے رک جائیں تو تمہیں افسوس نہیں ہوگا ہے نا اس نیپ کے ساتھ اتیرکس پرسکشن رون نے آتنکت ہو کر کہا اس کے بجائے تو میں برے سپنے دیکھنا جیادہ پسند کروں گا ان لوگوں کو اگلے دن نائٹ پس سے ہاؤگورٹس جانا تھا ایک بار پھر ٹانگز اور لیوپن انہیں چھوڑنے جانے والے تھے جب اگلی صبح ہیری رون اور ہرمائنی نیچے آئے تو وہ دونوں کیچن میں ناشتہ کر رہے تھے اور فسوسہ کر باتچیت کر رہے تھے جیسے ہیری نے درواجہ کھولا انہوں نے جلدی سے دیکھا اور خاموش ہو گئے فٹا فٹ ناشتہ کرنے کے بعد ان سب ہی نے جنوری کی تھنڈی بھوری صبح کا مقابلہ کرنے کے لیے جیکٹ اور سکارف پہن لیے ہیری کو اپنے سینے میں کھچا و محسوس ہو رہا تھا وہ سیریس سے الویدہ نہیں کہنا چاہتا تھا اس بار اس سے ویدہ لینا برا لگ رہا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ اگلی بار وہ ایک دوسرے کو کب دیکھیں گے اسے لگ رہا تھا کہ سیریس سے تسلی کی کوئی نہ کوئی بات تو کہہ دینی چاہیے تاکہ وہے کوئی موستہ پونڈ کام نہ کر بیٹھے ہیری کو اس بات کی چندہ تھی کہ سنیپ کے کائر تاکہ آروپ کے کارنڈ سیریس اتی بری طرح آہت ہو گیا ہوگا کہ وہے گرمال چوک کے باہر نکل کر کوئی موستہ پونڈ کام کرنے کی یوجنا بنا رہا ہوگا برحال اس سے پہلے پر بیک پستک کے آکار کا پیکٹ دیا بری طرح پیک کیا ہوا اس پیکٹ کو دیتے ہوئے وہے بولا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سے اپنے پاس رکھو ہیری نے پوچھا یہ کیا ہے اگر سنیپ تمہیں پریشان کرے تو تمہیں اس کے ماتھیم سے مجھے بتا سکتے ہو نہیں اسے یہاں مت کھولنا سیریس نے میسس ویزلی کی طرف ساکھ دھانی سے دیکھتے ہوئے کہا جو جڑوا بھائیوں کو ہاتھ سے بنے گلفز پہنانے کلے منا رہی تھی مجھے لگتا ہے مولی اس سے خوش نہیں ہوگی لیکن اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑے تو اس کا استعمال کر لینا ٹھیک ہے ہیری نے پیکٹ کو اپنی جیکٹ کے اندرونی چیپ میں ٹھوستے ہوئے کہا لیکن وہے جانتا تھا کہ چاہے یہ جو بھی چیز ہو یا اس کا استعمال کبھی نہیں کرے گا اس نے گپت ویدیا کے پرسکشن میں اس کے ساتھ چاہے جتنا برا سلوک کرے ہیری کبھی سیریس کو گرمال چوک جیسی سرکشن جگہ سے بہاں نکلنے کا پرالوبھن نہیں دے گا چلو سیریس نے ہیری کے کندے پر دول جمع کر مسکراتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ ہیری کچھ اور کہہ پاتا وہ اوپر کی منجل کی طرف جانے لگے وہ سامنے والے درواجے کے آنگے رک گئے جس پر بھاری جنجیرے اور کنڈیاں لئی تھی ویزلی پریوار ان کے چاروں طرف آ گیا مسٹر ویزلی نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا الویدہ ہیری اپنا دھیان رکھنا ملتے ہیں ہیری مجھ پر حملہ کرنے والے سامپوں پر نظر رکھنا مسٹر ویزلی نے اسے ہاتھ ملاتے سامنے ہستے ہوئے کہا ٹھیک ہے ہاں ہیری نے انمنے ڈھنگ سے کہا سیریس کو سابدھان رہنے کی چتابنی دینے کا یہ آخری موقع تھا وہے مڑا اس نے اپنے گارڈ فادر کی آنکھوں میں جھاکا اور کچھ بولنے کے لئے اپنا مو کھولا لیکن اس سے پہلے کہ وہے کچھ بول پاتا سیریس نے اسے ایک ہاتھ سے گلے لگا لیا اور روکھی آواز میں بولا اپنا دھیان رکھنا ہیری اگلی ہی پل ہیری برب جیسی تھنڈی ہوا میں باہر پہنچ گیا آج ٹانگ سلوہے جیسے بھورے بالوں والی لمبی عورت بن گئی تھی وہے اسے سیڑھیوں کے نیچے لے گئی بارہ نمبر کا مکان کا دروازہ ان کے پیچھے دھڑام سے بند ہو گیا وہے لیوپن کے پیچھے پیچھے باہر والی سیڑھیوں اترے فٹ پات پر پہنچ کر ہیری نے چاروں طرف دیکھا بارہ نمبر کا مکان تیجی سے سکڑ رہا تھا اس کے دونوں طرف کے مکانوں نے اسے دبایا اور اوجل کر دیا ایک پل بعد یہ گائب ہو چکا تھا ٹانگس نے گھبرائے انداز میں چوک کی طرف دیکھ کر کہا چلو جلدی چلو جتی جلدی بس میں بیٹھ جائیں اتنا اچھا ہے لیوپن نے اپنے دائیں بہا اٹھائی دھڑاک ایک بہت بینگنی تین منجلہ بس ہوا سے نکل کر ان کے سامنے پرکٹ ہو گئی رکنے سے پہلے بس سب سے قریبی لیمپوس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی جو اچھل کر اس کے راستے سے ہٹ گیا بینگنی یونیفارم میں ایک دبلا پتلا محاسے والا جگ جیسے کان والا یووک فٹ پات پر کودا اور بولا نائٹ بس میں آپ کا سواغت ہاں ہاں ہم جانتے ہیں ٹونگس نے جلدی سے کہا چلو چلو جلدی بیٹھو اس نے ہیری کو سیڑھیوں کی طرف تیجی سے دھکایا اور کنڈکٹر سے آنگے نکلا جو ہیری کو گوھر سے دیکھ رہا تھا اری یہ تو ہیری ہے اگر تم نے چلا کر اس کا نام لیا تو میں تمہیں بھلکڑپن کا ستھائی شراب دے دوں گی ٹونگس نے خطرناک انداج میں کہا پھر اس نے جنی اور ہرمائنی کو بھی آنگے بڑھا دیا رون نے خوشی سے کہا میں ہمیشہ سے اس بس میں سفر کرنا چاہتا تھا وہ سیڑیاں چڑھ کر ہیری کے پاس آ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا پچھلی بار ہیری نے رات کے وقت نائٹ بس میں یاترہ کی تھی اور اس کی تین منجلے پیتل کے پلنگوں سے بھری تھی آج صبح کے سامنے کھڑکیوں کے پاس الگ قسم کی بہت سی کرسیاں بے ترتیب ڈھنگ سے لگی تھی بس کے گرمال چوک میں اچانک رکھنے سے کچھ کرسیاں گر گئی تھی کچھ جادوگر تسہ جادوگر نیاں اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے اور بڑھ بڑھا رہے تھے کسی کے شاپنگ بیک کا سامن پودی بس میں فیل گیا تھا جس کارن بس کے فرش پر منڈھک کے انڈے کوکروچ اور کسٹرڈ کریم فیل گئے تھے لگتا ہے ہمیں الگ الگ بیٹھنا پڑے گا ٹونگس نے تیجی سے کہا اور چاروں طرف خالی جگہ ڈھوڑنے لگی فریڈ جانس اور جنی تم لوگ پیچھے والے ان سیٹوں پر بیٹھ جاؤ ریوز تمہارے ساتھ بیٹھ جائے گا وہ ہے ہیری رون اور ہرمائنی سب سے اوپر کی ڈیک پر چڑے جہاں سب سے آنگے دو خالی کرسیاں تھی اور دو پیچھے تھی کنڈکٹر سینشن پائک ہیری اور رون کے پیچھے پیچھے جب ہیری اور رون نے سٹینڈ کو گیارہ گیارہ سکل دیئے تو بس خطرناک طریقے سے لہراتی ہوئی دوبارہ چلنے لگی یہ گرمال چوک کے چاروں طرف کرجی فٹ پاتوں پر چڑی اور پھر جوڑ دار دھماکے کے ساتھ آنگے بڑی جس سے وہ سب ہی پیچھے کی طرف پک گئے رون کی کورسی پلٹ گئی اور اس کی گود میں مہتھا پک ویجن تیجی سے اڑتا ہوا بس کے سامنے والے حصے میں پہنچ گیا وہاں جا کر وہی ہرمائنی کے گنتے پر بیٹھ گیا ایک مومبتری سٹینڈ کو پکڑنے کے کاران ہیری گرتے گرتے بچا اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا اس سامنے وے اکھائی وے پرتیجی سے جا رہے تھے برمنگم کے تھوڑے ہی باہر ہیں اسٹینڈ نے خوشی سے کہا اور ہیری کے انپوچھے سوال کا جواب دے دیا جب رون فرس سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تم ٹھیک تو ہو ہیری میں نے تمہارا نام گرمیوں میں اکھوار میں بہت بار پڑا تھا لیکن اس میں تمہارے بارے میں بہت اچھی باتیں نہیں لکھی تھی میں نے ارن سے کہا میں نے کہا کہ جب ہم اس سے ملے تھے تب تو وہ ایسا نہیں تھا یہ باتیں تو یوں ہی ہیں اس نے انہیں ٹکٹ کاٹ کر دیئے اور منتر مگد ہو کر ہیری کو نہارتا رہا یہ اس پشٹ تھا کہ سٹینڈ کو اس بات کی پروا نہیں تھی کہ کوئی کتنا پاگل ہے بش ارتے بہے اتنا مشہور ہو وہ کی اکھوار میں اس کا نام چھپ جائے نائٹ بس خطرناک طریقے سے لہراتی رہی اور ایک بار تو یہ کاروں کی لائن کے الٹی طرف سے نکل گئی ہیری نے سامنے کی طرف دیکھا ہرمائنی نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور پک ویشین اس کے کندھے پر خوشی سے لہراتی رہا تھا دھڑک کورسیاں دوبارہ پیچھے کی طرف فسلیں اب نائٹ بس برمنگم کی سڑک سے اچھل کر ایک سنسان دہاتی سڑک پر پہنچ گئی تھی جس میں کئی گھمادار مور تھے جب وہ کونے پر چڑ جاتے تھے تو سڑک کے دونوں کے ناروں کی باغڑ ان کے آنگے سے اچھل کر دور ہو جاتی تھی اس کے بعد وہ ایک ویست شہر کی مکھے سڑک پر پہنچ گئے پھر اوچی پہاڑیوں سے گھرے ایک پل پر پھر اوچے فلیٹوں کی بیچ کی ہوادار سڑک پر ہر بار جگہ بدلنے پر دھڑک کی جوڑدار آواج ہوتی رہی رون فرٹ سے چھٹی بار اٹھتے ہوئے بدھود آیا میں نے اپنا مند بدل لیا ہے میں اب اس میں کبھی نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں سنو اس کے بعد ہاؤگورٹس کا سٹاپ ہے اس ٹین نے اتصا سے کہا تمہارے ساتھ والی وز دبنگ وارت نے جلدی پہنچانے کے لئے ہمیں تھوڑی ٹپ دی ہے ویسے سب سے پہلے ہم میڈم مارش کو پہنچائیں گے نیچی کی منجل سے او او کی آواج آئی اور اس کے بعد اُلٹی کرنے کے آواج آئی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ منٹ بعد نائٹ بس ایک چھوٹے شراب کھانے کے بہاں چین کر کے رکھی جو ٹکر سے بچنے کے لئے ایک طرف کو دبک گیا تھا اس ٹین بدقسمت میڈم مارش کو بس سے باہر اتارنے لگا دوسری منجل کے یادتیوں کی رہت بھری بدورہات ساکھ سنائی دے رہی تھی بس دوبارہ چل دی اس نے گتی پکڑ لی جب تک کی دھڑاک وے لوگ برف بھڑے ہاکس میٹ سے گزر رہے تھے ہیری کو ہاکس ہیٹ کی جھلک دکھی جس کے سامنے لگا سرکٹ سور کا سائن بہت تھنڈی ہوا میں ہل رہا تھا برف کے ٹکڑے بس کے سامنے کی بڑی کھڑکی سے ٹکرانے لگے اور پھر وے ہاکورٹس کے گیٹ کے باہر رک گئے لیوپن اور ٹانگز نے بس سے سامان اتارنے میں ان کی مدد کی اس کے بعد وہ ان سے ودا لینے کیلئے نیچے اترے ہیری نے نائٹ بس کی تینوں منجلوں کی طرف دیکھا سبھی یاتری کھڑکیوں پر آنکھ لگا کر اسے دیکھ رہے تھے میدان میں پہنچنے پر تم سرکشت رہو گے ٹانگز نے ویران سڑک کو سافدھانی سے دیکھتے ہوئے کہا درم اچھا رہے ٹھیک ہے لیوپن نے سبھی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اپنا دھیان رکھنا جب باقی سبھی لوگ ٹانگ سے ودا لے رہے تھے تو لیوپن ہیری سے بہت دھیمی آواز میں بولے ہیری میں جانتا ہوں کہ تم اس نے آپ کو پسند نہیں کرتے ہو لیکن وہ ایک بہترین گپت ودیہ گیاتا ہے اور ہم سب جس میں سیریز بھی شامل ہے چاہتے ہیں کہ تم اپنی رکشہ کرنا سیکھ لو اس لئے کڑی محنت کرنا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے لیوپن کے ارسا میں جھریدار ہو گئے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہیری نے بھاری آواز میں کہا تو پھر ملتے ہیں ویچھا ہو محل کی طرف جانے والی فسلن بھڑی سڑک پر مشکل سے چلنے لگے اور اپنے صندوق خسکانے لگے ہرمائنی کہنے لگی کہ سونے سے پہلے وہ گھرے لو جنوں کے ہیڈ بنے گی بلوت کی لکڑی کے سامنے والے درواجے پر پہنچ کر ہیری نے پلٹ کر دیکھا نائٹ بس جا چکی تھی اگلی شام کو جو ہونے والا تھا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا آدھمن یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اس سمیں بھی اس میں ہی بیٹھا ہوتا تو کتنہ اچھا ہوتا ہیری کا اگلا دن شام کی دہشت میں بیتا صبح کاری کی دو کلاسوں سے اس کا ڈر جرہ بھی کم نہیں ہوا کیونکہ سنیپ ہمیشہ جتے ہی برے تھے اس کا موڈ اس بات سے اور بھی خراب ہو گیا کہ ڈی اے کی صدد سے کلاسوں کے بیچ گلی آرے میں اس کے پاس آ کر لگاتار پوچھ رہے تھے کہ کیا اس رات کو میٹنگ ہے ہیری کو بار بار کہنا پڑ رہا تھا جب اگلی میٹنگ ہوگی تو میں تمہیں ہر بار والے طریقے سے بتا دوں گا لیکن آج رات کو میٹنگ نہیں ہو سکتی آج مجھے کاری کی پڑھائی کے لیے جانا ہے تم کاری کی اترکت پڑھائی کر رہے ہو جاکادیا سمیت نے گھمن دکھاتے ہوئے پوچھا جب اس نے لنچ کے بعد ہیری کو پرویش ہال میں گھیڑ لیا اے بھگوان کارے میں تم بہت بہنکر ہوگے اس نے عام طور پر اترکت کلاسے نہیں لیتے جب اس سمیت چڑھانے والے اتصاہی انداز میں دور جانے لگا تو رون اس کی طرف گستے سے گھورتا رہا اس نے اپنی چھڑی اٹھا کر سمیت کے کندوں کے بیچ نسانہ ساتھتے ہوئے کہا کیا میں اسے شراب دے دوں میں اب بھی اسے یہاں سے منتر مار سکتا ہوں رہنے دو ہیری نے نراشہ سے کہا سب لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے ہے نا کہ میں سچ مچ مورک ہائی ہیری پیچھے سے ایک آباد سنائی دی ہیری نے پلٹ کر دیکھا وہاں چو کھڑی تھی ہائی ہیری نے کہا حالانکہ چو کو دیکھتے ہی اس کی پیٹ میں عجیب سی کھلولی مجھ گئی تھی ہم لائبریری میں ہیں ہیری ہرمینی نے دڑتا سے کہا اور رون کی کوہنی پکڑ کر اسے سنگ مرمر کی سیڑھی کی طرف گھسیٹ کر لے گئی چو نے پوچھا کرسماس اچھی رہی ہیری نے کہا ہاں بری نہیں رہی میری تو تھوڑی خاموش تھی چو نے کہا کسی کارن سے وہ تھوڑی شرما رہی تھی دیکھو اگلے مہینے ہاک سمیٹ کی ایک اور یاترہ ہے کیا تم نے نوٹس دیکھا کیا اوہ نہیں آنے کے بعد میں نوٹس بوٹ پر نجر نہیں ڈال پایا ہاں یہ ویلن ٹائم ڈے پر ہے اچھا ہیری نے کہا اور سوچنے لگا کہ وہے اسے یہ بات کیوں بتا رہی ہے اچھا تو مجھے لگتا ہے کہ تم شاید یہ پوچھنا چاہتی ہو اگر تم چاہو چو نے اُتسکتا سے کہا ہیری اسے گھور کر دیکھنے لگا وہے یہ کہنے والا تھا کہ مجھے لگتا ہے تم شاید یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ ڈی اے کی اگلی میٹنگ کب ہے لیکن چو کی پرتیکریہ اس سے میل نہیں کھا رہی تھی میں اور ہیری نے کہا اوہ اگر تم نہیں چلنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں چو دکھی ہو کر بولی چنتا مت کرو ملتے ہیں وہے دور چلی گئی ہیری پیچھے سو سے گھورتا رہا اس کا دماغ بہت تیجی سے کام کر رہا تھا پھر اسے بات سمجھ میں آ گئی چو سنو چو وہے اس کے پیچھے بھاگا اور اسے سنگ مرمر کی سیڑی پر آدھے راستے میں پکڑ لیا اور کیا تم میں ساتھ ویلنٹائن دے پر ہاؤس میٹ چلو گی اس نے کہا اوہ ہاں اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور وہے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی تو ٹھیک ہے اچھا تو یہ تیہ رہا ہیری نے کہا اسے محسوس ہوا کہ آخر یہ دن پوری طرح سے برا نہیں رہا وہے اچھلتا ہوا لائبریری گیا تاکہ دوپہر کی کلاسوں سے پہلے رون اور ہرمائنی کو ساتھ لے لے براحال چوہ سے سفلتا پور وقت ملاقات تیہ کر لینے کی خوشی بھی شام کو چھے پجے تک اس کی دہشت کو کھم نہیں کر پائیں اس نے پکے آفیس کی طرف بڑھتے ہر قدم کے ساتھ اس کی دہشت بڑھتی جا رہی تھی درواجے کے پاس پہنچ کر وہے رک گیا وہے سوچ رہا تھا کہ کاج وہے کسی دوسری جگہ ہوتا پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور درواجہ کھٹ کٹا کر اندر پہنچ گیا اندھیری کمرے میں شیلفوں کی کتارے لگی تھی ان پر کانچ کے سیکڑوں شیشیاں رکھی تھی ان شیشیوں میں جانوروں اور پودھوں کے چپشے پہ تکڑے کئی رنگوں کے کارڑے میں آدھے دوبے ہوئے تھے ایک کونے میں علماری تھی جس میں کارڑا بنانے کا سامان بھرا ہوا تھا اس نے ایک بار ہیری پر اس میں سے سامان چھرانے کا آروپ لگایا تھا جو پوری طرح سندرادھار نہیں تھا براحال ہیری کا دھیان ڈیسک کی طرف گیا جہاں مومبتی کی روشنی میں پتھر کا ایک خوکلا پاتر رکھا تھا اس پر پراشین لپیاں اور پرتیق اکیرے گئے تھے ہیری اسے دیکھتے ہی پہچان گیا یہ ڈبل ڈور کا اسمرتی پاتر تھا وہ سوچنے لگا کہ یہ یہاں پر کیوں رکھا ہے پھر اندھیرے سے اس نے کی تھنڈی آواز آتے ہی وہ اچھل پڑا پورٹر دروازہ بند کر دو آدیش کا پالن کرتے سمیں اسے یہ بھینکر احساس ہوا کہ وہ خود کو قید کر رہا تھا جب تک وہ کمرے میں آنگے آیا تب تک اس نے پراشنی میں آ چکے تھے اور اپنی ڈیسک کے سامنے والی کرسی کی طرف بیٹنے کا اشارہ کر رہے تھے ہیری بیٹھ گیا اس نے بھی بیٹھ گئے ان کی تھنڈی کالی آنکھیں بھی نہ جھپکے ہیری پر جمی ہوئی تھی اور ان کے چہرے کی ہر لکیر میں ناپسندگی ساب جھلک رہی تھی انہوں نے کہا تو پورٹر تم جانتے ہو کہ تم یہ کیوں آئے ہو ہیڈ ماسٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں گپت ودیہ پڑھاؤں میں صرف یہی امید کر سکتا ہوں کہ تم اس میں کارہے سے زیادہ نپڑتا دکھاؤگے جی ہیری بولا اس نے اپنے دشتتہ سے آنکھیں سکوڑتے ہوئے کہا پورٹر یہ سامانے کلاس تو نہیں ہے لیکن میں اب بھی تمہارا ٹیچر ہوں اور اس لئے تو مجھے ہر سامنے سر یا پروفیسر کا ہوگے جی سر ہیری نے کہا اپنی سکڑی ہوئی آنکھوں سے ہیری کو ایک پل تک دیکھنے کے بعد سنیپ آنگے بولے اب گپت ودیہ جیسا میں نے تمہارے پیارے گوڈ فادر کے کشن میں تمہیں بتایا تھا جادو کی یہ شاکھا مستشک کو بہاری خسپیٹ اور پروہاو سے بچاتی ہے ہیری نے سیدھے سنیپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا ڈمبلڈور یہ کیوں سوچتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے سر وہ سوچ رہا تھا کہ سنیپ اس بات کا جواب کیا دیں گے سنیپ نے ایک پل کلے اس کی طرف دیکھا اور پھر نفرت سے بولے یہاں تک کی تمہاری جتنی موٹی بدھی والا بھی اب تک یہ بعد سمجھ گیا ہوگا پاتر شیطانی شہنشہ گپت گھسپیٹ وے بہت ماہر ہیں وے کیا ہوتا ہے سر یہ سامنے والے کی مستشک کی بھاونائیں اور سمرتیہ نکاننے کی یوگتہ ہے وے من کی بات پڑھ سکتا ہے ہیری نے جلدی سے کہا اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سب سے برا ڈرسش تھا اس نے پھیکالی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ بولے تم فرق نہیں سمجھ پا رہے ہو تم باریک انتر نہیں سمجھ پاتے ہو اسی کمجوری کے قارن تم اتنے خراب کارے بناتے ہو اس نے ایک والکلے ٹھیرے کھولنے سے پہلے ہیری کا اپمان کرنے کی خوشی کا سواد لیتے رہے صرف مگلو لوگ ہی من کی بات پڑھنے کی بات کرتے ہیں من کوئی کتاب نہیں ہے جسے اچھا نوسار کھول کر فرصت سے پڑھا جا سکے وچار خوپڑی کے بھیتر اکیرے نہیں رہتے ہیں جسے کوئی گھسپیٹیاں پڑھ لے مستشک جٹل اور بہو اس طریعے ہوتا ہے پوٹر یا کم سے کم جادت اور مستشک تو ایسے ہی ہوتے ہیں وے مذکرائے برحال یہ سچ ہے کہ جو لوگ گھسپیٹ میں ماہر ہوتے ہیں وہ کچھ پرستتیوں میں اپنے شکار کے مستشک میں پرویش کر سکتے ہیں اور اس کے وچاروں کی صحیح ویاکھا کر سکتے ہیں ادھارن کے لیے جب کوئی شیطانی شہنشاہ سے جھوٹ بولتا ہے تو انہیں ہمیشہ پتا چل جاتا ہے صرف گھپت ودیہ میں نپن لوگ ہی ان بھاوناؤ اور سمرتیوں میں گھسپیٹ روک سکتے ہیں جن سے جھوٹ پکڑ میں آتا ہے اس لیے وہ ان کے سامنے بھی سفلتا پوروک جھوٹ بول سکتے ہیں اسنیپ کے سمجھانے کے باوجود ہیری کو لگ رہا تھا کہ گھپت ودیہ کا مطلب من کی بات پڑھنا ہی تھا اسے یہ جرابی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو وہے جان سکتا ہے کہ ہم اسرہ میں کیا سوچ رہے ہیں سر اسنیپ نے کہا شیطانی شہنشاہ کافی دور ہے اس کے علاوہ ہگورٹس کی دیواریں اور میدان کئی پراشین منتروں ترہا سب موہنوں کے قارن اب بھیدے ہیں تاکہ یہاں رہنے والوں کی شادیدیں کہ مہمان سے سرکشہ سنشت ہو سکے پوٹر جادو میں سمیں اور دوری مہتوپون ہوتی ہے گھپت گھسپیٹ میں اکثر آنکھوں کا سمپر کا انیوازے ہوتا ہے اچھا تو مجھے گھپت ودیہ کیوں سیکھنی ہے اس نے اپنے ہیری کو دیکھا اور اپنے چہرے پر ایک لمبی پتلی انگلی گھومانے لگے پوٹر تم پر سامانے نیم لاغو نہیں ہوتے ہیں جو شراب تمہیں نہیں مار پایا تھا اس سے تمہارے اور شیطانی شہنشاہ کے بیچ ایک عجیب دور جڑ گئی ہے پرمانوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب تمہارا مستشک بہت شتھل اور سمویدن شیل ہوتا ہے جیسے جب تم سو رہے ہوتے ہو تو تمہیں شیطانی شہنشاہ کے وچار اور بھاؤ پتہ چل جاتے ہیں ہیڈ ماسٹر سوچتے ہیں کہ اب اسے ہونا ٹھیک نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں سیطانی شہنشاہ کے پرتی مستشک بند کرنا سکھاؤں ہیری کا دل دوبارہ تیجی سے دھڑکنے لگا اس میں سے کوئی بھی چیز صحیح نہیں لگ رہی تھی لیکن پروفیسر ڈمبلڈور اسے بند کیوں کروانا چاہتے ہیں اس نے اچانک پوچھ لیا مجھے بھی یہ جیادہ پسند نہیں ہے لیکن یہ اپیوگی ثابت ہوا ہے ہے نا میرا مطلب ہے میں نے ساپ کو مسٹر ویزلی پر حملہ کرتے دیکھا تھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پروفیسر ڈمبلڈور انہیں نہیں بچا پاتے ہے نا سر اس نے پھیری کو کچھ پل تک گھورتے رہے وہ اب بھی اپنے چہرے پر انگلی پھیر رہے تھے دوبارہ بولتے سمیں انہوں نے دھیرے دھیرے اور ایک ایک شبد بولا جیسے اپنے ہر شبد کو تول رہے ہوں ایسا لگتا ہے کہ شیطانی شہنشاہ کو کچھ سمیں پہلے تک تمہارے اور ان کے آپسی سمبند کے بارے میں پتا نہیں تھا لیکن لگتا ہے کہ اب تک تم ان کے جانے بینا ان کی بھاونائے اور ویچار انوباف کر رہے تھے برحال کرسماس کے پہلے تم نے جو سپنا دیکھا تھا ساپ اور مسٹر ویزلی والا بیچ میں مت بولو پوٹر اس نے اپنے خطرنا کا واج میں کہا جیسا میں کہہ رہا تھا کرسماس کے پہلے تم نے جو سپنا دیکھا تھا وہ شیطانی شہنشاہ کے وچاروں میں تیجمہ جست گھسپیٹ ثابت ہوئی میں ساپ کی سر کے بھیتر تھا اس کے سر کے بھیتر نہیں تھا پوٹر میں نے تم سے کہا نا بیچ میں مت بولو لیکن ہیری کو اس نیپ کی گستے کی پرواہ نہیں تھی آخر اب اسے پورا معاملہ سمجھ میں آتا دیکھ رہا تھا میں کرسی پر اتنی آنگے کھسک آیا تھا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ بلکل کونے پر تن کر بیٹھا تھا جیسے دوڑنے کے لئے تیار ہو اگر میں والڈی موٹ کے بیچاروں کو محسوس کر سکتا ہوں تو ایسا کیسے ہو گیا کہ میں نے ساپ کی آنکھوں سے دیکھا اس نیپ نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا شیطانی شہنشاہ کا نام مت لو ایک بری خاموشی چھا گئی اس مرتی پاتر کے پار سے وہ ایک دوسرے کو گستے سے گھوڑتے رہے ہیری نے دھیرے سے کہا پروفیسر ڈمبلڈور بھی تو اس کا نام لیتے ہیں ڈمبلڈور بہت شکتی شالی جادوگر ہے اس نے بد بدائے وہ ان کا نام لینے میں سرکشت محسوس کر سکتے ہیں باقی لوگ انہوں نے انجانے میں اپنی بائیں مہا ملی ہیری جانتا تھا کہ سنیپ کی بہا میں اس جگہ پر موت کا نشان گدا ہوا تھا ہیری نے بن امرتہ سے بول لے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں تو بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا اس نیپ گر رائے تم ساپ کے سر میں اس لیے گئے تھے کیونکہ اس پل شیطانی شہنشاوی وہیں پر تھے وہ اس وقت ساپ پر کابو کر رہے تھے اس لیے تم نے سپنے میں دیکھا کہ تم بھی اس کے بھیتر ہو اور وال اسے احساس ہو گیا کہ میں وہاں تھا ایسا ہی لگتا ہے اس نیپ نے تھنڈے پن سے کہا آپ کو کیسے پتا ہیری نے بیگرتہ سے پوچھا یہ پروفیسر ڈمبلڈور کا انداجہ ہے یا میں نے تم سے کہا نا اس نیپ نے اپنی کرسی پر اکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا اور ان کے آنکھیں چھیت جیسی دکھنے لگی کی مجھے سر کہو ہاں سر ہیری نے ادھیرتہ سے کہا لیکن آپ کو کیسے معلوم تمہارے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ ہمیں معلوم ہیں اس نیپ نے جھڑکتے ہوئے کہا مہتوپون بات یہ ہے کہ شیطانی شہنشا کو پتہ چل چکا ہے کہ تم ان کے وچاروں اور بھاوناوں تک پہنچ سکتے ہو انہوں نے یہ نسکرش بھی نکال لیا ہے کہ یہ پرتکریہ الٹی بھی کام کر سکتی ہے یعنی وہ جان چکے ہیں کہ وہ بھی تمہارے وچاروں اور بھاوناوں تک پہنچ سکتے ہیں ہیری نے جلدی سے پوچھا اور وہ مجھ سے کام کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں اس نے جلدی سے بات میں جوڑ دیا سر بلکل اس نیپ نے تھنڈی اور بے فکر آواج میں کہا اسی قارن ہم گپت ودیا پڑ رہے ہیں اس نیپ نے دشالی کے اندر کی جیب سے اپنی چھڑی باہر نکالی جس نے ہیری تناؤں میں آ گیا لیکن اس نیپ نے چھڑی صرف اپنے ماتھے سے لگائی اور اس کی نوک بالوں کی چپ چپی جڑوں پر رکھ دی جب انہوں نے اسے وہاں سے ہٹایا تو اس کے ساتھ چاندی جیسا پدارت کسی موٹے دھاگی کی طرح کھشنے لگا یہ دھاگہ تب ہی ٹوٹا جب انہوں نے چھڑی کو اپنے ماتھے سے دور کھیچا دھاگہ اس مرتی پاتر میں گر گیا جہاں یہ گھومڑ کر چاندی جیسا سفید ہو گیا جو دربوے اور گیس کے بیچ کی کوئی چیز لگ رہی تھی اس نیپ نے اپنے ماتھے پر چھڑی دو بار اور لگائی تتھا چاندی جیسے پدارت کو پتھر کے پاتر میں ڈال دیا پھر اپنے ویوار کے بارے میں کوئی صفائی دیئے بھینا انہوں نے سابدھانی سے اس مرتی پاتر اٹھایا اسے دور ہٹا کر ایک شیلپ پر رکھ دیا آ کر کھڑا ہو گیا وہ ایک دوسری کے سامنے تھے ان کے بیچ میں صرف ڈیسک تھی اس نیپ نے کہا تم مجھے نرستر کرنے یا کسی دوسری طریقے سے اپنا پچاؤ کرنے کے لئے چھڑی کا استعمال کر سکتے ہو ہیلی نے اس نیپ کی چھڑی کو ڈڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا لیکن آپ کیا کرنے والے ہیں میں تمہارے مستشک میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا اس نیپ نے دھیرے سے کہا دیکھتے ہیں تم کتنا پرتی روت کر پاتے ہو میں نے سنا ہے کہ تم نے سموہن شراب کو بہت اچھی طرح سے پرتی روت کیا تھا گپتہ ودیا میں بھی اسی طرح کی شکتیوں کی ضرورت ہوتی ہے خود کو تیار کر لو ابھی گپتہ گھسپیٹ ہیری تیار ہو پاتا اور پرتی روت کی شکتی جھٹا پاتا اس سے پہلے ہی اس نیپ نے بار کر دیا آفیس اس کی آنکھوں کے سامنے تینڈنے لگا اور او جھل ہو گیا اس کی دماغ میں یادیں کسی فلم کی طرح دھڑھ راتی ہوں اس پشتتہ سے چلی جس سے اسے آس پاس کا درشی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہے پاس سال کی عمر میں ڈڈلی کو نئی لال سائیکل کی سواری کرتے دیکھ رہا تھا اور اس کا دل ایرشا سے پٹا جا رہا تھا وہے دو سال کا تھا اور رپر نام کا بلڈاگ اس کا پیچھا کر رہا تھا وہے ایک پیڑ پر چڑ گیا جبکہ ڈرسلی پریوار کے سطح سے نیچے لون میں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے وہے بولتی توپی پہنے ہوئے تھا اور وہے بول رہی تھی کہ اسے ناک شکتی میں بھیجنا اچھا رہے گا ہرمائنی اسپتال میں لیٹی تھی اس کا چہرہ موٹے کالے بالوں سے ڈھکا تھا سوا دمپشاج کالی جھیل کے پاس اس کے قریب آ رہے تھے چوچینگ مسلٹوں کے نیچے اس کے قریب آ رہی تھی جب چوکی آج زیادہ قریب آئی تو ہیری کے دماغ کے بھیطر ایک آواز آئی نہیں تم اسے نہیں دیکھو گے تم اسے نہیں دیکھو گے یہ نجی معاملہ ہے اسے اپنے گھٹنوں میں تیز درد محسوس ہوا اس نیپ کا آفس دوبارہ دکھنے لگا اسے احساس ہوا کہ وہ فرش پر گر گیا تھا اس کا ایک گھٹنہ سنیپ کی ڈسک کے پائے سے ٹکرا گیا تھا اس نے سنیپ کی طرف دیکھا جنہوں نے اپنی چھڑی نیچے کر لی تھی اور اس وقت اپنی کلائی بھل رہے تھے وہاں پر جلنے کا نشان بن گیا تھا اس نیپ دھیرے سے بولے کیا تم جوالہ منتر پڑھنا چاہتے تھے نہیں ہیری نے کٹوٹا سے کہا اور فرش سے اٹھنے لگا مجھے بھی یہی لگا تھا اس نیپ نے کہا اور اسے گوھر سے دیکھا تم نے مجھے بہت زیادہ اندر جانے دیا تم نیانترن کھو بیٹھے تھے ہیری نے پوچھا کیا آپ نے وہے ہر چیز دیکھی جو میں نے دیکھی تھی حالانکہ وہے جواب نہیں سننا چاہتا تھا اس نیپ نے ہوت سے کوڑ کر کہا ان چیزوں کی جھلک دیکھی وہے کٹوٹا کس کا تھا ہیری بود بود آیا میری مار جانٹی کا اس وقت وہے اس نیپ سے نفرت کر رہا تھا دیکھو پہلی کوشش کے حساب سے ہی ہے اتا بنا نہیں تھا اس نیپ نے اپنی شڑی ایک بار پھر اٹھاتے ہوئے کہا تم آخر کار مجھے روکنے میں سفل ہو گئے حالانکہ تم نے چلانے میں سمیں اور شکتی گوائی تمہیں اپنا دھیان کیندرت کرنا ہوگا اپنے مستشک میں پرتیرود کرنا ہوگا تمہیں چھڑی کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی میں کوشش کر رہا ہوں ہیری نے گسے میں کہا لیکن آپ مجھے یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کم کیسے کرنا ہے تہجیب سے پوٹر اس نے اپنے خطرناک طریقے سے کہا اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو ہیری نے انہیں حکارت سے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی ویسے اسے یہ وچار اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جب اسنیپ اس کے سامنے چھڑی تان کر کھڑے ہو تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اپنا دماغ کھالی کر لو پوٹر اسنیپ کی تھنڈی آواز آئی ساری بھاونائیں نکل جانے دو لیکن ہیری اسنیپ پر اتنا زیادہ ناراض تھا کہ اس کا گصہ نسو میں جہر کی طرح پہ رہا تھا اپنے گصے کو نکل جانے دو یہ تو اتنا ہی مشکل تھا جتا کی پیروں کو شریر سے الگ کرنا تھا تم یہ کام نہیں کر رہے ہو پوٹر تمہیں اس میں زیادہ انشاشن کی ضرورت پڑے گی اب دھیان کے اندرت کرو ہیری نے اپنا دماغ کھالی کرنے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ وہ کچھ نہ سوچے کچھ نہ یاد کرے کچھ نہ محسوس کرے چلو ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں تین کی گنتی پر ایک دو تین گپت گھس پیٹ اس کے سامنے ایک بڑی کالی ڈریگن گرج رہی تھی اس کے ممی ڈیڈی ایک جادوی دھرپن میں سے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے سیڈرک ڈیگوری اپنی سونی آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا جمین پر پڑا تھا نہیں ہیری دوبارہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا اس کا چہرہ اس کے ہاتھوں میں شپا ہوا تھا اس کا صرفتی تیجی سے دکھ رہا تھا جیسے کسی دہ اس کی کھوپنی کھولنے کی کوشش کی ہو کھڑے ہو جاؤ اس نے اپنے تیکھی آواز میں کہا کھڑے ہو جاؤ تم کوشش نہیں کر رہے ہو تم جڑا بھی کوشش نہیں کر رہے ہو تم مجھے ایسی یادوں تک پہنچنے دے رہے ہو جن سے تم ڈڑتے ہو تم خود مجھے ہتھیار دے رہے ہو ہیری کھڑا ہو گیا اس کا دل تیجی سے دھڑکنے لگا جیسے اس نے ابھی ابھی سچ مچ سیڈرک کو کبرستان میں مرتے دیکھا ہو اس نے ہمیشہ سے تھوڑے زیادہ ناراض دکھ رہے تھے لیکن اتنے نہیں جتنا کی ہیری تھا وہے دانت بھیج کر بولا میں کوشش کر رہا ہوں میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم بھاوناوں کا اپنے دماغ سے پوری طرح نکال دو ہیری گر راتے ہوئے بولا دیکھئے مجھے ابھی ایسا کرنے میں بہت مشکل آ رہی ہے تب تو تم شیطانی شہنشاہ کے آسان شکار بن جاؤگے اس نے اپنے وحشی آویش میں کہا جو مولک اپنے دل کو آستین میں لے کر چلتے ہیں جو اپنی بھاوناوں پر ینتر نہیں رکھ سکتے جو دکھ بری یادوں میں کھوئے رہتے ہیں اور بہت جلدی اتیجت ہو جاتے ہیں دوسرے شبدوں میں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ ان کی شکتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ تمہارے دماغ میں بہت آسانی سے گسپیٹ کر لیں گے پوٹر میں کمجور نہیں ہوں ہیری نے دھیمی آواج میں کہا وہ اب اتنے تیش میں آ گیا تھا کہ سنیپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اس نے بولے تو پھر اسے ثابت کر کے دکھاؤ خود پر وجہ پاؤ اپنے گستے پر کابو کرو اپنے دماغ کو انساشت کرو ہم پھر سے کوشش کرتے ہیں تیار ہو جاؤ ابھی گپت گسپیٹ وہ ورنان انکل کو لیٹر باکس بند کرتے دیکھ رہا تھا سو آدم پشا جھیل کے دوسری طرف سے اڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے وہ ایک پل بینہ کھڑکی کے گلیارے میں مسٹر ویزلی کے ساتھ بھاگ رہا تھا وہ لوگ گلیارے کے سرے والے کالے درواجے کے قریب پہنچ رہے تھے ہیری کو لگ رہا تھا کہ اسے درواجے سے جانا ہوگا لیکن مسٹر ویزلی اسے بائی طرف سے لے گئے پتھر کی سیڑھیوں سے نیچے مجھے پتہ چل گیا مجھے پتہ چل گیا وہ ایک بار پھر سنیپ کے آفیس کے فرش پر گھٹنوں کے بل گر گیا تھا اس کا نشان دکھ رہا تھا لیکن ابھی ابھی اس کے موں سے جیت کی آواز نکلی تھی اس نے دوبارہ کھڑے ہو کر سنیپ کو اپنی طرف گھوڑتے پایا ان کی چھڑی اٹھی ہوئی تھی ایسا لگا جیسے اس بار ہیری کے پرتی روز کرنے سے پہلے ہی سنیپ نے جادو ہٹا دیا تھا انہوں نے ہیری کو گوڑ سے دیکھتے ہوئے پوچھا پوٹر کیا ہوا تھا میں نے دیکھا مجھے یاد آیا ہیری نے ہافتے ہوئے کہا مجھے ابھی ابھی احساس ہوا کیا احساس ہوا اس نے اپنے تیکھی آواز میں پوچھا ہیری نے تتکال جواب نہیں دیا اپنے سر کو ملتے ہوئے وہے اب بھی اس اچانک ہوئے احساس کا انند لے رہا تھا وہے بند درواجے پر ختم ہونے والے بینہ کھڑکی گلیاری کے بارے میں مہینوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور اسے اب تک ایک بار بھی یہ نہیں لگا تھا کہ ایسی کوئی جگہ سچمچھ تھی براحال اپنی یاد میں دوبارہ جھانکنے کے بعد اسے یہ پتہ چل گیا کہ وہے منترالے کے اس کلیاری کے سپنے دیکھ رہا تھا جس میں وہے مسٹر ویسلی کے ساتھ عدالت کی طرف جانتے سامنے بارہ اغسط کو دوڑا تھا یہ ہے رہسے بیواغ کی اون جانے والا گلیارہ تھا اور جب والے موٹ کے سامنے مسٹر ویسلی کو ڈسا تھا تم نے کیا پوچھا ہیری کو یہ دیکھ کر بہت سنتوشتی ملی کہ سنیپ پریشان ہو گئے تھے ہیری نے کہا میں نے پوچھا رہسے بیواغ میں کیا ہے سر کیوں سنیپ نے دھیرے سے کہا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو ہیری نے سنیپ کے چہرے کو گوڑ سے دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ جس گلیارے کو میں نے ابھی ابھی دیکھا تھا میں مہینوں سے اس کے بارے میں سپنے دیکھ رہا ہوں میں نے ابھی ابھی اسے پہچانا ہے یہ رہسے بیواغ کی طرف جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ والڈے مارٹ اس میں سے کوئی چیز نکالنا چاہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم شیطانی شہنشاہ کا نام مت لیا کرو دونوں ایک دوسرے کو گصے سے گھوڑتے رہے ہیری کی نشان میں دوبارہ درد ہونے لگا تھا لیکن اسے پروا نہیں تھی اس نے پاندولت دکھ رہے تھے لیکن جب بھی دوبارہ بولے تو بھی شانت اور نشن دکھنے کی کوشش کر رہے تھے رہستے بیواغ میں بہت سی چیزیں ہیں پوٹر ان میں سے کچھ کو تو تم سمجھ ہی نہیں پاؤگے اور کچھ تمہارے مطلب کی نہیں ہے میری بات سمجھ میں آگئی ہاں ہیری نے اب بھی اپنے دکھنے نشان کو سہلاتے ہوئے کہا جو اب زیادہ تیز ترد کر رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ تم بدھوار کو اسی سمجھ پھر آؤ ہم تب اپنا کام دوبارہ شروع کریں گے ٹھیک ہے ہیری نے کہا ویس نیپ کے آفیس سے باہر نکل لیں اور رون تتہ ہرمائنی کے پاس جانی کے لئے شٹ پٹا رہا تھا تمہیں ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے مستشک سے ساری بھاونہ باہر نکال لی ہے اپنے دماغ کو کھالی کرنا ہے اسے شاند کرنا ہے سمجھ گئے جی ہیری نے کہا جو سن ہی نہیں رہا تھا اور یہ یاد رکھنا پوٹر اگر تم نے پریکٹس نہیں کی تو مجھے پتا چل جائے گا ٹھیک ہے ہیری بودھ بودھ آیا اس نے اپنا سکول بیگ اٹھا کر کندے پر لٹکایا اور جلدی سے آفیس کے دروازے کی طرف چل دیا دروازہ کھولتے سامنے اس نے سنیپ کی طرف پلٹ کر دیکھا جن کی پیٹ ہیری کی طرف تھی اور وہ اپنی چھڑی کے سرے سے اس مرتی پاتر کے وچان نکال کر اپنے سر کے بھیتر سافدھانی سے جمع رہے تھے ہیری ایک بھی شفت بولے میں نہ باہر چلا گیا اور اپنے پیچھے دروازہ سافدھانی سے بند کر گیا اس کا نشان اب بھی درد سے دھڑک رہا تھا ہیری کو رون اور ہرمائنی لائبریری میں ملے جہاں بھی ہمرچ کا دیا نیا ہوم وک کر رہے تھے وہاں بیٹھے لگ بھگ سوی ویتیارتی ففتیار کے تھے جو پاسوالے لیم کی روشنی میں پڑھائی کر رہے تھے ان کی ناک پرستکوں سے سٹی ہوئی تھی اور کل میں سرپٹ بھاگ رہی تھی پردے لگی کھڑکیوں کے باہر کا آسمان دیرے دیرے سے آہے ہوتا جا رہا تھا صرف میڈم پنس کے جوتوں کی چوچو کرتی آواز آ رہی تھی جو ویتیارتیوں کے آس پاس خطرنگ طریقے سے منڈ رہاتی تھی اور اپنی قیمتی پستہ کے چھونے والوں کی گردن کے پیچھے سے جھاکتی تھی ہیری کی کپ کپی چھوڑ گئی اس کا نشان اب بھی دکھ رہا تھا اسے لگا جیسے اسے بکھار آ رہا ہو وہے رون اور ہرمائنی کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے سامنے والی کھڑکی میں اپنی جھلک دیکھی اس کا چہرہ بہت سفید تھا اور اس کا نشان پہلے سے زیادہ پشت دکھ رہا تھا کیسا رہا ہرمائنی نے فسفسا کر پوچھا اور پھر تھوڑی چنتت ہو کر آنگے بولی تم ٹھیک تو ہو ہیری ہاں اچھا ہوں کیا پتہ ہیری نے بیچینی سے کہا اور آہا بھڑنے لگا کیونکہ ایک بار پھر اس کے نشان میں درد کی لہر اٹھی تھی سنو مجھے ابھی ابھی ایک بات پتا چلی اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا اور یہ ہے بھی کہ وہے کس نتیجے پر پہنچا تھا تو تم کہہ رہے ہو رون فسفس آیا جب میڈم پنس پاس سے تیجی سے چوچو کرتی نکل گئی کہ ہتیار وہ چیز جس کے پیچھے تم جانتے ہو کون پڑا ہے جادو منترالے میں ہے ہیری فسفس آیا رہیس سے بھی بھاگ میں اسے وہاں ہونا ہی چاہیے جب تمہارے ڈیڈی سنوائی کے وقت مجھے عدالت لے جا رہے تھے تو میں نے وہی درواجہ دیکھا تھا اور یہ نشت روح سے وہی درواجہ تھا جس کی رکھوالی کرتے سامنے انہیں سانپنے کاٹا تھا ہرمینی نے ایک لمبی آہا بھری اس نے کہا جاہر ہے کیا جاہر ہے رون نے تھوڑی ادھیرتہ سے پوچھا رون اس کے بارے میں سوچو اس ٹرگس پورڈ مون جادو منترالے کے ایک درواجے کی بھیتر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا یہ وہی درواجہ ہوگا اتنی ساری بات ہے سعیوگ سے تو نہیں ہو سکتی رون نے پوچھا ایسا کیوں ہوا کہ اس ٹرگس ہوالی طرف ہونے کے باوجود اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا کیا پتہ ہرمینی نے کہا وہ تھوڑا عجیب ہے ہیری نے رون سے پوچھا تو رہیسے بیواغ میں کیا ہے کیا تمہارے ڈیڈی نے کبھی اس کا ذکر کیا ہے رون نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ وہاں پر کام کرنے والوں کو چپا کہا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی دراصل یہ نہیں جانتا کہ بھی کیا کرتے ہیں ہتیار رکھنے کے لئے بڑی عجیب جگہ ہے ہرمینی بولی یہ بلکل بھی عجیب نہیں ہے یہ تو آردرز جگہ ہے مجھے لگتا ہے منترالے میں کوئی بہت خوفیہ چیز وقصد کر رہا ہوگا ہری تم ٹھیک تو ہو کیونکہ ہری نے ابھی ابھی اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پر اس طرح فیرے تھے جیسے اس پر پریس کرنے کی کوشش کر رہا ہو ہری نے اپنے کامتے ہاتھ نیچے کر دیئے اور بولا ہاں لیکن مجھے مجھے گفتو ویتیا زیادہ پسند نہیں آئی ہرمینی نے سانو بھوتی سے کہا مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی کے دماغ پر بار بار حملہ کیا جائے تو وہیں ہل جائے گا دیکھو اب ہمیں ہال میں چلنا چاہیے ہم وہاں تھوڑا زیادہ آرام دے رہیں گے لیکن ہال میں ہسی اور رومانچی چیخیں بھری ہوئی تھی فریڈ اور جورج وہاں پر اپنی جوک شاپ کے نئے نویل سامان کی نمائش کر رہے تھے سر ویہین ہیٹ جورج چلایا جب فریڈ نے ودیارتھیوں کو ایک نکیلا ہیٹ دکھایا جو ملائم گلابی پنکھوں سے سجا تھا قیمت صرف دو گیلین فریڈ کو دیکھو ابھی فریڈ نے مسکراتے ہوئے ہیٹ اپنے سر پر لگایا ایک پل کے لیے بھے مورکھ دکھا پھر ہیٹ اور سر دونوں ہی گائب ہو گئے کچھ لڑکیوں کی چیخ نکل گئی لیکن باقی ودیارتھی ہسی کے مارے دوہرے ہو گئے جورج چلایا اب دوبارہ نیچے فریڈ کے ہاتھ نے ایک پل کے لیے اپنے کندھے کے اوپر ہوا میں کچھ ٹٹولا پھر جب اس نے وہاں سے گلابی پنکھوں والا ہیٹ ہٹا لیا تو اس کا سر دوبارہ دکھنے لگا فرمائنی نے اپنے ہوموکھ سے نجرے ہٹا کر فریڈ اور جورج کو گوڑ سے دیکھا پھر وہیں ہیری سے بولی یہ ہیٹ کیسے کام کرتے ہیں میرا مطلب ہے اس پشت ہے کہ یہ کسی طرح کا ادرش جادو ہے لیکن یہ بہت چطرائی بھرا ہے کہ ادرشتہ کی شیطر کو سموہت وستو کی سیما سے آنگے بڑھا دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ سموہت زیادہ سمیہ تک نہیں چل پائے گا ہیری نے جواب نہیں دیا اس کا جی مچھل رہا تھا ہیری نے جس پستک کو ابھی ابھی نکالا تھا اسے واپس اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے بولا میں اسے کل کروں گا ہرمائنی نے اتصال بڑھاتے ہوئے کہا اچھا تو اسے اپنے ہوموکھ پلینر میں لکھ لو تاکہ تم اسے بھول نہ جاؤ ہیری اور رون نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر ہیری نے اپنے بیگ میں سے پلینر نکالا جب ہیری نے اس میں امرج کے ہوموکھ کو لکھا تو پلینر نے اسے جھڑک دیا اسے بات کے لئے مت چھوڑو مورک لڑکے ہرمائنی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی میں سونے جا رہا ہوں ہیری نے ہوموکھ پلینر کو اپنے بیگ میں ٹھوستے ہوئے کہا وہ سوچ رہا تھا کہ پہلا موقع ملتے ہی وہے اس پلینر کو آنگ میں فیک دے گا ہال کے پار جاتے سمیں وہے جارڈ سے بچا جس نے اس کے سر پر سر بھی ہن ٹوپی رکھنے کی کوشش کی پھر وہے لڑکوں کے کمروں کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی شانتی اور تھنڈک میں پہنچ گیا اس کا جی دوبارہ مچال رہا تھا جیسا اس رات کو ہوا تھا جب اس نے ساپ کا سپنا دیکھا تھا لیکن اس نے سوچا کہ کچھ دیر لیٹنے کے بعد وہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا ابھی اس نے بھی تر ایک قدم ہی رکھا تھا تب ہی اسے اتنا تیز درد ہوا جیسے کسی نے اس کے سر کے اوپری حصے کے دو ٹکڑے کر دیے ہو وہے نہیں جانتا تھا کہ وہے کہاں تھا وہے کہاں کھڑا تھا یا کہاں لیٹا تھا اسے تو اپنا نام تک یاد نہیں تھا اس کے کانوں میں پاگلو جیسی ہسی گونج رہی تھی وہے آج جتنا خوش تھا اتنا کافی سمیہ سے نہیں ہوا تھا ہیری ہیری کسی نے اس کے چہرے پر چانٹا مارا پاگلو جیسی ہسی میں درد کی چلاہت جڑ گئی خوشی اب دور جا رہی تھی ہسی اب بھی چل رہی تھی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور ایسا کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہے جنگلی ہسی اسی کے موں سے نکل رہی تھی جس پل اسے اس بات کا احساس ہوا ہسی گائب ہو گئی ہیری فرش پر ہافتہ ہوا پڑا رہا اور چھت کو گھورتا رہا اس کے ماتھے کا نشان بری طرح دکھ رہا تھا رون بہت چنتت دکھتا ہوا اس کے اوپر جھگ گیا اس نے پوچھا کیا ہوا کیا پتا ہیری نے ہافتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے کہا وہے سچ مچ خوش ہے سچ مچ خوش تم جانتے ہو کون کوئی اچھی بات ہوئی ہے ہیری بڑھ بڑھ آیا وہے اتنی بری طرح کاپ رہا تھا جتنا مسٹر ویزلی پرساپ کے حملے کو دیکھنے کے بعد کاپا تھا اور اس کا الٹی کرٹے کا بہت مند کر رہا تھا کوئی ایسی گھٹنا ہو گئی ہے جس کی اسے امید تھی یہ شب اسی طرح آئے جس طرح گروندوار کی چینجنگ روم میں آئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہیری کے موہ سے کوئی اجنبی بول رہا ہو لیکن وہے جانتا تھا کہ یہ سچ تھا اس نے گہری سانسے لی اور اپنی اکچھا کو درڑ کیا کہ وہے رون پر الٹی نہیں کرے گا اسے بہت خوشی تھی کہ دین اور سیمہ سسباز کی حالت دیکھنے کے لئے موجود نہیں تھے ہرمائنی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آ کر تمہیں دیکھ لوں رون نے دھیمی آواج میں کہا اور ہیری کو اٹھایا اس نے کہا تھا کہ تمہاری مانسک حالت اس طرح میں بہت کمزور ہوگی کیونکہ سنیپ تمہارے مستش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ آنگے چل کر اس سے مدد ملے گی ہے نا اس نے ہیری کی طرف سندھی سے دیکھا اور پلنگ تک جانے میں اس کی مدد کی ہیری نے بنا کسی وشواس کے سر ہلایا اور اپنے تکیے پر گر گیا اس شام کو بار بار گرنے کی وجہ سے اس کا پورا شریر دکھ رہا تھا اور اس کا نشان ٹیس مار رہا تھا وہے یہ احساس کیے بنا نہیں رہ سکا کہ گپتو ویتیا کے پہلے ابھیاس کے بعد اس کے مستشک کا پراتی رود بجبوت ہونے کی بجائے کمجور ہو گیا تھا پھر اس نے دہشت سے سوچا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جس وجہ سے لارڈ والڈی موٹ چودہ سالوں میں سب سے زیادہ خوش ہوا تھا